علماء دین کے وقیات بیان کرنا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا میرے نزدیک بہت سے فقی مباعث سے بہتر ہے کیونکہ ان کے اکوال و مجالس ان کے عداب و اخلاق ہیں کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے تو پوری کیے بغیر کھانا نہ کھاؤ کیونکہ کھانا اکل میں سکل پیدا کر دیتا ہے جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف اور سیادت طلب کرے گا زندگی بر زلیل رہے گا جو شخص علم دین دنیا کے لئے خاصل کرے گا اس کی برکت سے محروم رہے گا اور علم اس کے دل میں راسخ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے کسی کو نفع پہنچے گا سب سے بڑی عبادت اللہ پر ایمان اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے جو شخص بغیر علم کے حدیث پڑھتا ہے وہ اس اتار کی ماند ہے جو دواف روکت کرتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ کس مرض کے لئے ہیں اس کو طبیب بتاتا ہے اسی طرح محدث حدیث جانتا ہے مگر فقی کا متاج ہوتا ہے جب کوئی عورت اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو اس کی جگہ پر جب تک گرم رہے نہ بیٹھو میں نے ابتدا میں گناہ کے کام زلط اور سوائی کے ڈھر سے چھوڑے اور آخر میں یہ عمل دین و دیانت بن گیا قیامت کے دن جب اللہ تعالی مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو اور ان کے معاملات کے بارے میں سوال نہیں کرے گا بلکہ جن باتوں کا مجھ کو مکلف کیا ہے انہی کے بارے میں سوال کرے گا میرے لئے انہی میں مشہول رہنا بہتر ہے امام صاحب اکثر یہ اشعار پڑھتے تھے عرش والے کی عطا تمہاری عطا سے بہتر ہے اور اس کی دین وسیع ہے جس کی امید کی جاتی ہے تم جو کچھ دیتے ہو اس کو تمہارا احسان جتانہ خراب کر دیتا ہے اور اللہ تعالی بلا احسان جتائے بلا کسی خرابی کے دیتا ہے